اس وقت نشانے پر پوری دنیا میں پورے عالمی کفر کے سامنے اگر نشانے پہ ہے تو وہ پاکستان کے اندر مدرسہ ہے اس لیے کہ یہ مدرسہ بنیاد ہے دعوت کی یہ مدرسہ بنیاد ہے تبلیغ کی یہ مدرسہ بنیاد ہے تدریس کی یہ مدرسہ بنیاد ہے خانکاہ کی یہ مدرسہ بنیاد ہے جہاد کی یہ مدرسہ بنیاد ہے دینی سیاست کی یہ بنیادی مرکز ہے جہاں سے ساری برانچیں آگے نکلتی ہیں یہ وہ ذہن دے رہا ہے کہ جہاں سے سارے کے سارے شعبے آگے جلتے ہیں آج اگر پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ پورے دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور خصوصی طور پر برے صغیر کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج برے صغیر میں پاک و ہند میں اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی دینی چیز نظر آ رہی ہے سر پہ ٹوپی پگڑی نظر آ رہی ہے چہرے پہ ڈاڑی نظر آ رہی ہے اولادوں میں دین تقویٰ نظر آ رہا ہے تجارت کے اندر کہیں اللہ کا خوف نظر آ رہا ہے نمازوں کی پابندی نظر آ رہی ہے دینی کام پر خرچ کرنے کی ایک امک نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے جب آپ تحقیق کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی کونے میں مولوی اور مدرسہ کھڑا ہوگا اس کے پیچھے ضرور کسی مولوی کی کسی مدرسے کی محنت ہوگی جس نے اس کو اس نتیجے پر پہنچایا آج یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آج عالمی کفر یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اس مدرسے کو جب تک ہم جنوں سے نہیں اکھارتے اس وقت تک ہم اپنے اجنڈے کی تکمیل نہیں کر سکتے لہٰذا آج جو ہے وہ پورے عالمی استعمال مدرسے کی بنیاد کو بٹانے کے لیے اس کو ایک اچھا نعرہ لے کر ایک اچھا سلوگن لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ جناب مدرسے کے اندر پیدا ہونے والا پڑھنے والا حافظ بھی ہو قاری بھی ہو عالم بھی ہو وہ انجینئر بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو بلکل صحیح ہے یہ درست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا تو پچیس سے تیس لاکھ آدمی ہے اس کو بہتر تو ہم کر رہے ہیں اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مختلف مجالات میں جائے لیکن ہم آپ کو ہم آپ کو میں نے یہ مختلف بڑے بڑے پروگراموں میں میں نے کہا میں آپ کو سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو کالجیوں میں پڑھا رہے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن وہ مدرسے سے فارق ہیں جو آپ کے سکول نے پیدا کیا اور کسی بدرسے میں بیٹھ کے بڑھا رہا ہے ایک کاری قرآن ایک حافظ قرآن مجھے بتا دیں پورے پاکستان کے نظام تعلیم کو چلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی سکول نے اس کو عفض کروایا ہو کسی سکول کے نصاب سے عفض کر کے وہ آیا ہو کسی یونیورسٹی کے نصاب سے وہ عفض کر کے آیا ہو اور کسی جگہ بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہو تو آج یہ تو ڈڈڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم ان کو سٹریم لائنڈ میں لانے کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان پچیس لاکھ کے لیے تو پریشان ہیں اور وہ جو دو کروڑ بچہ سکولوں میں مغرم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو مصطفیٰ کے نظام اور مصطفیٰ کی غلامی کی طرح لانے کے لیے آپ کیا محنت کر رہے ہیں اور میں نے یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی میٹنگ کے اندر اپنی عاملہ کے اندر اس کا بڑے واشگاف الفاظ میں ذکر کیا کہ ہمیں ان ان خطوط کے اندر بہتری لانی ہے لیکن ہم اپنے طور پر لائیں کسی کی ڈکٹیشن پر نہ لائیں بجائے اس کے ایک اکل کوئی ڈکٹیٹ کر کے ہمیں یہ کہیں ہم اپنے طور پر ان ان چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر لے آئیں تاکہ ہمارے پاس سے فارغ بنے والا بچہ وہ مختلف مجالات میں اگر جانا چاہے تو اسے کسی طرح کی دشواری اور کسی طرح کی پریشانی نہ ہو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے قطر یہ مقصد نہیں ہے انہیں تو مولوی قابل قبول اس طرح نہیں ہے وہ مولوی انگریزی بھی بولتا ہو وہ مولوی آپ کا جو ہے وہ بہتر انداز کے اندر عربی اور انگریزی میں تقریریں کرتا ہو وہ مولوی کیسے قابل قبول ہوگا ان کو تو اردو اور پاڑی میں مولوی بولنے والا قابل قبول نہیں ہے وہ تین زبانے اور مولنے والا کیسے قابل قبول ہوگا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے اجنڈے سے ہٹا دیا جائے اور ان کو مدرسے کو سکول بنا دیا جائے یہ ہے ٹوٹل طور پر یہ ایک عالمی اجنڈا اور ایک عالمی کوشش ایک عالمی محنت جس کے لیے پاکستان میں دو ٹوک الفاظ کے اندر بہت محنت کے ساتھ اس پر کام کیا گیا کام کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے وفاق کے ذمہ داران اس سلسلے میں پوری کی پوری امانت دیانت کے ساتھ پوری ہمت اور جرت کے ساتھ انہوں نے اپنے نصاب اپنے نظام کے تحفظ کے لیے وہ جس جنگ کے اندر شامل ہیں وہ قابل قدر ہے اور اس جنگ کی اگر کوئی سپورٹ اس وقت کو کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں جمیعت علماء اسلام کر رہی ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر اس مدرسے کے تشخص کی بقا کی جنگ اس مدرسے اس نصاب کے تشخص کی بقا کی جنگ آج جو دنیا میں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پاکستان میں اگر کوئی سیاسی قوت ہے تو وہ جمیعت علماء اسلام ہے اور اگر تعلیمی قوت ہے تو وہ وفاق المدارس اللہ رہی ہے پاکستان ہے